بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہسٹو اللہ آج ہم نے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ہے کہ اگر کسی بندے کا چلان ہو جاتا ہے ٹیفرک رولز کی خلاف ورسی کرنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر ان کا چلان ہو جاتا ہے سو دو سو یا اس سے زیادہ کا اگر چلان ہو جاتا ہے تو آپ اس چلان کو ماف کروانا چاہتے ہیں تو اس کو ماف کروانے کا جو پروسیس ہے وہ اس ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ چلان ہوتا کیسے ہے اور کیوں ہوتا ہے جب بھی آپ روڑ پر چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی وجہ سے قانون کی خلاف ورزی ان جانے میں آپ سے کوئی قانون کی خلاف ورزی ٹریفک رول کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو آپ کو ٹریفک وارڈن جو ہوتا ہے یا ٹریفک اہل کار جو ہوتا ہے وہ آپ کو روکتا ہے اور آپ کا چلان جو ہے وہ کار دیتا ہے اب چلان جب ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی کوئی چیز مطلب کہ آپ کا ڈرائیونگ لسنس آپ کا اشناختی کار یا گاڑے کے کاغذ یا کوئی اور امپورٹڈ چیز جو کاغذاتی معاملات میں اہمیت کی حامی ہو تو ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کا کوئی ڈاکومنٹ لے لیتا ہے اور اس کے عوض آپ کو ایک چلان تھما دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس چلان کو آپ پے کریں فلان بینک میں اس ایریے میں جو نزدیکی بینک ہوتا ہے وہاں جا کر آپ نے وہ چلان پے کرنا ہوتا ہے جب آپ وہاں پر جا کر وہ چلان پے کر دیتے ہیں تو وہاں سے ہی آپ کو اپنی متلکہ چیز جس کی وجہ سے آپ چلان وہاں پر پے کرنے گئے ہیں تاکہ آپ کو وہ چیز واپس مل جائے اور آپ کے جو آپ نے خلاف ورزی ایک آف ٹرافک رولز کی تھی اس کی بھی برپائی ہو جائے تو وہاں سے اگر آپ لینے نہیں جاتے فرض کرنے آپ کسی وجہ سے آپ کو دیر ہو گئی ہے یا آپ وہاں پر پے کرنا نہیں چاہتے آپ اسے ماف کروانا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر دس یا پندرہ دن کا ٹائم ہوتا ہے اگر آپ اس ٹائم پیئرڈ میں چلان کو ادا کر دیتے ہیں بروقت تو آپ کو اپنی چیز لینے کے لیے وہاں سے بینک سے یا بینک میں آپ چلان پے کرنے اس کے بعد آپ متلکہ ڈپارٹمنٹ جو اس کے قریب ترین ہوتا ہے وہاں پر جا کر اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں یہاں اکثر اوقات بینک سے ہی مل جاتی ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ مثلا نیشنل بینک میں اگر آپ پے کرتے ہیں تو کچھ چیزیں وہاں سے مل جاتی ہیں اکثر اوقات آپ وہاں پر چلان پے کرتے ہیں اور آپ متلکہ ڈپارٹمنٹ میں قریب ترین جو ہوتا ہے وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو وہ آپ کی متلکہ ڈاکومنٹ جوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں اگر آپ نے دس سے پہلے دن کا ڈیلے کر دیا ہے آپ نے چلان پے نہیں کیا تو وہ آپ کے ڈاکومنٹ جو ہوں گے وہ جوڈیشن مجسٹیٹ کے پاس بجوا دی جاتے ہیں اب جوڈیشن مجسٹیٹ کون سب ہوتا ہے اور کون ہوتا ہے ہر ایک جج جو ہوتا ہے وہ جوڈیشن مجسٹیٹ جب اس کے پاس کچھ علاقے اس کے انڈر دے دی جاتے ہیں تو وہ جج جو ہے وہ جوڈیشن مجسٹیٹ جو ہے اس کے انڈر جو جو علاقے آتے ہیں ان علاقوں میں ہونے والے چلان جو ہوں گے ان کے اوپر ایک خاص اور پر ٹرائفک سیکٹر لکھا ہوتا ہے ٹرائفک سیکٹر ایک سیکٹر کا ذکر ہوتا ہے ہر سیکٹر جو ہوتا ہے وہ مختلی قسم کے جوڈیشن مجسٹیٹ کے انڈر میں آتے ہیں ہر علاقے میں ایک یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جوڈیشن مجسٹیٹ تو اس عدالت میں آپ جا کر پیش ہوتے ہیں اب کوٹ کہاں سے ڈونے گی اگر آپ کو پتا چلے گا جی فلان کوٹ میں ہمارے جوڈیشن مجسٹیٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس کا نمبر دیکھنا ہے کہ سیکٹر نمبر کونس ہے پھر آپ نے مطلقہ آدارے سے پوچھنا ہے جا کے کہ آپ یہاں پر اس سیکٹر کے مجسٹیٹ کہاں بیٹھتے ہیں عام طور پر زلہ کے چہری میں ہی عدالتیں موجود ہوتی ہیں وہیں سے آپ کو ایزی لی اس کی انفرمیشن بھی مل جاتی ہے تو وہاں جا کر آپ جوڈیشن مجسٹیٹ کے سامنے پیش ہوتے ہیں جب آپ وہاں پر پیش ہو گئے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جز صاحب کو مجسٹیٹ کو وہاں پر آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے ریٹن فارم میں یا اورلی آپ نے کہنا ہے کہ جناب ہم مجھ سے گلتی ہو گئی یا انجانے میں ایسا ہوا کسی بھی طرح سے آپ نے وہاں پر مجسٹیٹ کی عدالت میں ان کو مطمئن کرنا ہے جب آپ اپنی باتوں سے اپنی جو ہے ریٹن ریکویسٹ پر اگر جز صاحب کو آپ مطمئن کر لیتے ہیں تو جز صاحب کے سواب دیتے ہیں کہ وہ آپ کو مکمل چلان جو ہے وہ ماف کر دیتے ہیں یا اس میں سے کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ آپ ادا کرتے ہیں تو اس طرح آپ کا جو چلان کے پیسے ہیں وہ بھی ماف ہو جاتے ہیں تو یہ تھا ایک شورٹ سا پروسیس جس میں آپ اپنا چلان جو ہے وہ آپ پی کر دیتے ہیں اور یہاں آپ اسے ماف کروا دیتے ہیں اگر آپ چلان آپ کو مکمل ماف ہو جاتا ہے تو آپ کو اپنے ڈاکومنٹز ہوتے ہیں وہ عدالتی اہلکاروں سے مل جاتے ہیں اگر آپ مکمل نہیں ماف ہوتا کچھ رقم جوتی ہے وہ جز صاحب کہتے ہیں یہ آپ ادا کر دیں بھکی آپ کو ماف کر دیتے ہیں یہاں آپ مکمل ادا کریں تو آپ جاتے ہیں متلکہ بینک میں وہاں پر اس کو پی کر دیتے ہیں جو آپ کے پاس جو متلکہ جو چلان ہوتا ہے اس کو پی کرنے کے بعد آپ اس کی جو رسید ہے وہ آ کر عدالت کے اہلکاروں کو دکھاتے ہیں وہ آپ کو متلکہ جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کو واپس مل جاتی ہے تو یہ ایک شورٹ سا پروسیس تھا جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ اگر چلان آپ کا ہو جاتا ہے تو ٹریفک رول کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے تو آپ اپنے چلان کو کس طرح معاف کروا سکتے ہیں اگر آپ نے وہ ڈاکومنٹس واپس لینے ہیں تو آپ کس طرح اس کے رولز کو فالو کریں گے تو یہ تمام چیزیں جو تھی میں نے بتانے کی کوشش کیا امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا اجازت دیں اللہ حافظ